یہ وہ رحمت ہے جو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْثَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ قرآن کو میں نے مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے محمد کو میں نے آلمین کے لیے بھیجا جملہ سخت آگیا میری زبان پر اگر آپ کو ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں نہیں ویسے بھی سخت آب والا ہے بھی نہیں رہنے دو آپ کی خموشی نے بتا دی ہے کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں آنا آپ اگر سننے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے گئے ہیں تو پھر میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں یہ قرآن صفتِ الٰہی ہو کے بھی مصطفیٰ کی برابری نہیں کر بڑا قیمتی جملہ ضائع کیا یار قرآن کلام اللہ ہو کے محمد کی برابری نہیں کر رہا تو جب یہ کلام اللہ ہو کے مصطفیٰ کی برابری نہیں کر رہا تو کسی واہیات ماں کا کانا بچا محمد کی برابری کے تکار بھئی جسے سمجھ آگئے اسے میں شبان اللہ کہتا ہوں دامنے وقت میں میرے پاس گنجائش کم ہے اور پیچھے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے آپ توجہ کرو میں پڑھنا چاہتا ہوں آگے تو پتا چلا قرآن بھی اللہ کا فضل ہے اور مصطفیٰ بھی بیٹا بولنا پڑے گا قرآن بھی اللہ کا فضل ہے اور مصطفیٰ بھی اللہ کا فضل ہے اور یہ رمضان بھی اللہ کا بھئی بولے نہیں شارے یہ رمضان بھی اللہ کا یہ جو میں نے تمہیں ادائی دی ہے نا اس پر میری بڑھائی بیان کرو یا اللہ کیا کریں فرمایا میں نے جب بھی فضل دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ بندے شکر کریں میں پڑھ گیا لیکن میں بات سمجھا نہیں سکا میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے بھئی میرا فضل جب بھی ہو نا ہوتا اس لیے ہے کہ بندہ شکر کریں حضرت آپ کو علم دین ملے یہ اللہ کا فضل ہے نا تو ملا اس لیے ہے کہ شکر کیا جائے بھئی آپ کے جسم پر جوانی ہے نا تو یہ اللہ کا فضل ہے نا تو ملا اس لیے ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے بھئی آپ کے پاس اہدہ ہے نا تو یہ اللہ کا فضل ہے نا تو ملا اس لیے نا کہ شکر کیا جائے بھئی جسے جو بھی نہیں میں بات واضح نہیں کر سکا پھر دیکھو میری طرف ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلکیس کا تخت لے کر آئے گا چوب بیٹھے ہو میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ پر مطلب قَالَ اِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِ ایک جن اٹھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا اَنَا عَتِيكَ بِهِ قَبْلَا اَنَا عَتِيكَ بِهِ قَبْلَا اَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ جی اَنَا عَتِيكَ جی میں لاتا ہوں حضرت سلمان بن دعود نے اس کا چیرہ دے کے فرمایا بھی کتنی دیر میں آ جائے گا بھئی کہنے لگا حضور آپ کا جو یہ تخت ہے نا یہ دوپیر تک لگتا ہے تو دو چار گھنٹے کا وقت تو ہے نا تو بس آیا سمجھیں دو چار گھنٹے کا وقت تو لگے بِهِ قَبْلَا اَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ آپ کے یہ محفل خاتم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت آ جائے گا کیونکہ تین چار سو کلومیٹر فاصلے پر ہے نا تو اتنی دیر تو لگ جائے گی نا اوہے آپ نے فرمایا سلے بے جا وہ میرے گیڑ پر آ گئی ہے اسے میں نے اس کے تخت پر بٹھا کہ اس کے ساتھ بات کرنی ہے وہ کوئی بندہ اٹھو اور جلدی لے کر آؤ بھئی اللہ پاک مَتَقَال ایک بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا جی انا آتی کا اجازت دیو جی تے محل ہے کیا وہاں بھئی پیچھے والے ابھی چوب بیٹھے ہیں حضرت سلمان بن دعود نے اس کا چہرہ دیکھا فرماتے ہیں تو کتنی جلدی میں آجے گا کہنے لگا جی بھی قبلہ این ارتدہ الہی کا ترفق یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی نظر اٹھے اور تخت نہ آئے ہائے ہائے اتنا ہی وقت ہے یار میں نہیں ٹڈریل میں جا سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے والی کا ارادہ ہو جائے نبی کی نظر پڑ جائے یہ جملہ ضائع ہگیا میں پھر پڑنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوسکتا ہے ولی کا ارادہ ہو جائے نبی کی نظر پڑ جائے اور ولی کی جبان پر نام اللہ کا آجائے پھر تخت نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ عمر لگائیں دیکھیں تخت آتا ہے کہ نہیں آتا حضرت سلمان بن دعود نے نظر اٹھائی اس نے جبان پر اللہ کہا اللہ فرماتا فلمہ را مستقرن اندہو جبان پر لفظ اللہ پورا نہیں ہوا تھا تخت پہلے آیا ہے بہی بڑا تھنڈا شبان اللہ کہتے ہو وقت تھوڑا یار جیسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبان اللہ کہو بیٹھ اللہ فرماتا فلمہ را مستقرن اندہو سلمان نے دیکھا تخت میرے سامنے ہے آپ نے مرید کا چیرہ دیکھے فرماتا ہے کہا کہا یہ کمال نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے بولے نہیں میرے ساتھ یہ کمال نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے کدھر توجہ ہے آپ کی یہ کمال نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا سارے بولو یہ اللہ کا اس نے کہا زور فضل کیوں ہوا ہے فرمائے لیاب لبانی جب وہ فضل کرتا ہے تو اس پہ امتحان لیتا ہے اے جب وہ فضل کرتا ہے پھر اس پہ کیا کرتا ہے بولے نہیں سارے یار بولو میں آگے قرآن پڑھوں جب وہ فضل کرتا ہے تو پھر اس پہ کیا کرتا ہے امتحان لیتا ہے حضرت سلمان کا چیرہ دیکھ اسم بھی برخیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اب وہ کیا امتحان لے گا فرمایا اشکر جب وہ فضل کرے تو بندے کو شکر کرنا پڑھا جب وہ فضل کرے تو بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے مولانا مجھے سورہ بقرہ سے ایک لمبا واقعہ یاد آ رہا ہے چھ سات آٹھ آئیتوں میں ہے بندے چپ بیٹھے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں اچھا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا سمجھ آگئی ہے یار نہیں پڑھتا بیٹا نہیں 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 پڑھنے لگا نہیں چھوڑ دیا یار جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے پڑھوں گا آپ چپ رہ گئے یار نہیں میں نہیں پڑھ رہا پیچھے والے ابھی چپ بیٹھے ہیں کیسے پڑھوں یار جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ایسا سبانلہ کا حضرہ اچھا دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ایک آیت لیتے ہیں پھر جلدی سے آگے سفر کرتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے تور پر بلایا گیا ہے لیکن چالیس راتوں کے بعد جب جناب موسیٰ واپس آئے تو قوم بچھڑے کی پوجہ میں دیکھی نا تو نبی کے دل پر بڑی شدت کی تکلیف ہوئی کہ قوم تو بچھڑے کی پوجہ میں پڑ گئی ہے اچھا مافی لے کر دی یار لے دی مافی لے دی نہ قبلہ بھئی لے دی مجھے کیا پتہ کیسے لے کر دی بس لے دی مولانا لے دی نہ مافی پتہ اللہ نے کیا فرمایا تھا موسیٰ لے جا وہاں ایک دور بستی ہے اور وہاں ایک دروازہ ہے وَدْخُلُ الْبَابَ امت سے کہہ اس دروازے سے گزرے فجدن سجدہ کرتے ہوئے اس کی کنڈیاں چومتے ہوئے گھر جا کے سبحان اللہ کہنا نا جسے سمجھ آجے گی بات کی میں نہیں میں میں کیسے آگے چلوں میرا عنوانے گفتگو یہ نہیں ہے نا کبھی ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں نا کبھی ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَا اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِعَنَّا لَهُمْ الْجَنَّةِ کبھی ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں نا فَدْخُلِي فِي عبادی وَدْخُلِي جَنَّةِ کبھی ہوا تو پھر پاڑ لیں گے نا باق پتن میں بحشتی کہ کتنے ثبوت ہیں قرآن میں اب دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہے میں آگے قرآن پڑھنا شروع کروں ہاں بارال مافی دے دی جیسے کیسے بھی دے دی اب ہو تو گئی نا مافی تو جب مافی ہوگی تو اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ففٹی ون نمبر آئیت ہے بیٹا اچھے رہا دکھاؤ ففٹی ون نمبر آئیت ہے سُمَّا فَوْنَا أَنْكُمْ مِنْ بَادِ ذَلِكَ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے باوجود بھی ہم نے موسیٰ کی امت کو ماف نہیں کر دیا اس کے باوجود بھی ہم نے موسیٰ کی امت کو ماف نہیں کر دیا یا اللہ کر دی ہے کیوں کی ہے فرمایا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اسی لیے تو ماف کیا ہے وہ میرا شکر کرے نہیں مولا میں نہیں سمجھا سکا مولانا میرے ساتھ ایک دفعہ آپ کے ساتھ انتالی شریف میں اس آیت پر بازات تاگفتگو ہو چکی ہے لیکن ادھاری ہوئی ہے پھر اس پر آپ کے بات کروں گا کبھی زندگی نے موقع دیا یہ سورہ یوسف کی آیت ہے بارہ نمبر سورہ ہے ایک سو گیارہ نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فہماتا ہے شاکنا کردہ میرے بیان کردہ پرانے کیسے فضول نہیں ہوتے اکل والوں کے لیے مستقبل میں زندگی گزارنے کے لیے ان پرانے قشوں میں نیا سبق ہوتا ہے تو یا اللہ موسیٰ کی امت والے یہ مافی والے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے فرمایا وَا مصطفیٰ والو تمہیں میرا قرآن سن کر بھی نہیں سمجھ آئی جسے یقین ہو جائے کہ میں اللہ نے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دی ہیں واقعے بلاو موسیٰ والے ہو کے کہہ سکتے ہیں یہ مصطفیٰ والے نہیں کہہ سکتے اوہ میرے نوجوان بچوں اپنی زندگی کا شیڈول لکھا کرو اپنا سارے دن کے سارے معاملات لکھا کرو اور ایک سائیڈ پہ گناہ لکھو اور ایک سائیڈ پہ نیکیاں لکھو نیچے لائن لگا کے جمع کرو اگر زندگی میں نیکیاں بڑھتی جائیں گناہ کم ہوتے جائیں مان جاؤ پچھلے ماف کر دیئے نہیں جی میں نہیں واضح کر سکا میں بات فرمجھا نہیں سکا میں پھر کہنا چاہتا ہوں اوہ جس نے نمازِ عشاء باجماعت پڑی ہے اسے مان جانا چاہیے مغرب قبول ہو گئی تھی جب ہی تو عشاء کی توفیق مل رہی ہے اور نہیں ہو میں نہیں سمجھا سکا حویلی لکھا کے چوک میں اگر کسی کی نوجوان بچی کو دیکھ کر تیری نگاہیں جھوک جائیں حیاء کے ساتھ اور تیرے دل میں محسوس ہو کہ یہ میری اپنی بہن جا رہی ہے مان جا تیرے پچھلے اللہ نے ماف کر دیئے ہیں بھئی جسے سمجھ آئیے میری آنکھ میں آنکھ ڈالو نا میں مولا اب بھی نہیں سمجھا سکا کیا فرمان ہو رہا ہے فرمایا سن کر بھی نہیں سمجھے فاجمات ہو جائیں وہ میرا شکر تو کرے جس کی زندگی میں حلال روزی آجائے وہ میرا شکر تو کرے یار مجھے سورہ عراف سامنے آ رہی ہے سات نمبر فورہ ہے میں دس نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ چھو بیٹھے ہیں کیسے پڑھوں گا میں نہیں مزا آیا یار میں پھر کہہ رہا ہوں سورہ عراف سات نمبر فورہ ہے دس نمبر آیت ہے دامنے وقت میں گنجائش بڑی کلیل ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ مَقَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ شاک نہ کرنا یہ زمین پر تمکنت میں اللہ ہی نے تمہیں دی ہے نہیں مولا میں نہیں سمجھا سکا کیا فرمانا چاہتا ہے فرما ہے سن کر بھی نہیں سمجھے اے جڑا تُسی آگ شہر دیو نا چوک اچ میریاں دس دکانہ نے تھی ایک پام پہ اے توڑے پیودہ نہیں یہ میرا فضل ہے اے جڑا تُسی آگ شہر دیو نا میری چار کلے زمینے تھے دو کلے زمینے اے توڑے پیودہ دے دی نہیں یہ میرا فضل ہے یا اللہ بلکل تیرا فضل ہے تو پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِشَةَ تو پھر میں اللہ نے زمین میں سے تمہاری روزی کا انتظام نہیں کیا وہ منڈیو جنہ دے کارکنک آگئی ہے وہ بول دے کیوں نہیں پہے زمین میں سے میں نے تمہاری روزی کا انتظام نہیں کیا یا اللہ کیا ہے تو کیا کریں فرمایا کمالِ قلیل ما تشکرون یہ گندم تو شب کے ویڑے میں آئی ہے شکر تھوڑے کیوں کر رہے ہیں دیجیو نا جیسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مولانا میں اسی سورہ کی ایک کم نبی نمبر آیت کو لے رہا ہوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھوں جی کی رہنے دعا بھی نہیں آرمدہ نہیں آیا پیچھے والو آخری بندے تک جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو والذی خلق لکم من نفس واحدہ وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا ہے وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا ہے وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہیں ایک جان میں سے پیدا کیا ہے وَجَعْلَ مِنْ حَضَّعُ جَحَا پھر تمہاری گھر والی نہیں بنائی میں نے یا اللہ بیلکل میربانی ہے پتہ کیوں ہے لیشکو نا علیہ تاکہ تمہاری زندگی میں سکون نہ آ جائے تاکہ تمہاری زندگی میں اتمنان آ جائے تاکہ تمہاری زندگی میں تفلی آ جائے گھر والی آجے تو سکون آتا ہے گھر والی آجے تو کیا آتا ہے زندگی میں سکون آتا ہے بچو نہیں میرا بیٹا میں سمجھا نہیں سکا اب مجھے آپ بتائیں کہ میں سکون کو کہاں سے لو عربی سے لوں اردو سے لوں اچھا گرامر سے لیتے ہیں یہ سکون کیا ہوتا ہے مولانا ایک زبر ہوتی ہے ایک زیر ہوتی ہے ایک پیش ہوتی ہے ایک شاد ہوتی ہے ایک جزم ہوتی ہے جس پہ جزم آجائے وہ سکون میں ہوتا ہے حرف یعنی پھر وہ اور حرکت کوئی نہیں کرتا کھار جا کے سبحان اللہ کہنا جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جسے نہیں سمجھ آئی میرے وحاس اتنا وقت نہیں ہے میرا حقوق زوجین میری گفتگو نہیں ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں حقوق زوجین انوانے گفتگو ہوا تو پھر کبھی پڑھ لیں گے نا ہنہ لباسن لکن وانتم لباسن وہ تمہارا بھئی یار ادامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے وحاشروہن بالمحروف بھئی اتنا وقت نہیں ہے جلدی شاگے چلنا چاہتا ہوں یا اللہ شکون ہو جائے تو پھر کیا ہو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے آتائیتنا صالحن پھر میں نیک اولاد نہیں عطا کرتا یا اللہ بالکل عطا کرتا ہے فرمایا پھر مولا فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ شَاکِرِينَ حویلی والو اپنی اولاد کا چہرہ دیکھو میرا شکر تو کرو بولتے ہوں نا جس نے سمجھا رہی ہے مولانا میں اولادِ صالح کے دو ترجمے کر رہا ہوں یہاں پہ دو ٹرانسلیشن دے رہا ہوں پہلا یہ ہے کہ اگر اولاد نیک ہو تو شکر کرو دوسرا یہ ہے کہ اگر اسبطالوں میں کھجل نہ ہونا پڑے اولاد صحت مند ہو تو میرا شکر تو کرو بھئی جس سے سمجھا رہی ہے میں سورہ مومن کو لے رہا ہوں چالیسہ سورہ ہے ایک سٹھ نمبر آئیت کو پڑھ رہا ہوں آپ چوب بیٹھے ہیں میں کیسے پڑھو گا مجھے نہیں مزہ آرہا جس کے سینے میں قرآن کا جتنا پیار ہے ویسے سبحان اللہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ جعل لکم اللہ وہ میں اللہ ہی تو ہوں جس نے تمہارے لئے رات کو پیدا کیا ہے لے تسکن فیہی تاکہ تم اس میں سکون اصل کر سکو ونہارہ مبصرہ دن کو پیدا کیا ہے تاکہ مشاہدہ کر سکو زمانہ دیکھ سکو شک نہ کرنا میرا فضل تو سب پہ ہوتا ہے یہ سارے رات کو سونے والے صبح شکر کیوں نہیں کرتے میں پڑ گیا یار پر میں سمجھا نہیں سکا میں بچوں پھر آپ کو بتا دا چاہتا ہوں اللہ پاک فرما رہا ہے اوہے جیدی رات چنگی لنگے نا سویرے شکرتے کرے اوہ نہیں میں نہیں میں جنہی مزہ آیا کبلہ مریض کا دن جیسے بردی گزر جاتا ہے دردر دیکھ کر لیکن مریض کی رات بڑی مصیبت سے کرتی ہے اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے جس کی رات اچھی گزرے وہ میرا شکر تو کرے نہیں میں جنہی مزہ آیا یار میں نہیں واضح کر سکا میرے بچوں اگر ہمارا سانس رک جائے تو ہمیں وینٹی لیٹر بیڈ پہ لے جایا جاتا ہے وینٹی لیٹر بیڈ پہ وقت تو آنا ہے سب پہ اللہ کرے آپ کو کبھی ضرورت نہ پڑے اگر بندہ وینٹی لیٹر بیڈ پہ جائے تو مصنوعی سانس لگتی ہے اس کا ایک رات کا بیل بائی ہزار روپے آتا ہے بندہ بندے کو سانس ایک رات دے تو صبح بائیس ہزار بیل بنتا ہے اتنا کریم ہے ساری زندگی ساری زندگی سانس لے کر خراتے مارتے رہتے ہیں صبح بیل نہیں بھیجا مصطفیٰ سے کہتا ہے امت سے کہے شکر تو کرے بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں صبحان اللہ کہتا ہوں مجھے سورے یاسن سامنے آ رہی ہے چھتی نمبر سورہ ہے میں ستر نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں قطر نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں بتر نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تیہتر نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ ہی چوبیں تو میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں گا نہیں میرا بچہ میری طرح دیکھو کدھر چلے گئے ہو ان موبائلوں کو چھوڑو ایک ویڈیو پر یقین کرلو اسی سے خرید لینا جتنی بھی لینی ہوگی اللہ ان آیات میں فرما رہا ہے میں نے جانور دیئے ہیں تمہیں جانور دیئے ہیں یا اللہ بالکل دیئے ہیں تو سواری نہیں کرتے یا اللہ کرتے ہیں تو گوشت نہیں کھاتے یا اللہ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمْ فِيهَا مَنَعْفِهُو نفع نہیں اصل کرتے یا اللہ کرتے ہیں وَمَشَارِبُ دودھ نہیں پیتے یا اللہ پیتے ہیں نفع بھی اصل کرتے ہو جی مولا دودھ بھی پیتے ہو جی مولا گوشت بھی کھاتے ہو جی مولا سواری بھی کرتے ہو جی مولا اَفَلَا يَشْكُرُونَ سَارا کچھ ہی اندھے صرف شکری نہیں کر دے بولا نا جسے سمجھ آرہی ہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں وَعَلَّمْنَهُ سَنَاتَ میں اللہ نے علمِ سنت عطا کیا ہے وَعَلَّمْنَهُ سَنَاتَ میں اللہ نے علمِ سنت عطا کیا ہے دیکھو بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ تقریب شروع کرنی ہے کہ نہیں کرنی میں دیکھ رہا ہوں کہ بیان شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا ابھی محول نہیں بن رہا کہ میں تقریب شروع کر سکوں ابھی تمہید چل رہی ہے تمہید اگر اتنے ہی تھنڈے رہو گے تو میں تمہید ہی پڑھ کے اجازت لے جاؤں گا آپ سے اب مجھے ابھی تک مزہ نہیں آرہا آپ جیسے بندے چوب بیٹھے ہیں تو قرآن کے لئے سبحان اللہ کون کہے گا جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر وَعَلَّمْنَهُ سَنَاتَ میں نے علمِ سنت دیا ہے تمہیں یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا فرمایا فیکٹریوں میں یہ جو تمہنجینئر بنے پھرتے ہونا یہ تمہارے باپ کا کمال نہیں ہے یہ میرا فضل ہے آئے آئے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ میرا فضل ہے یہ جو تمہارے ہاتھ سیدھے ہو گئے ہیں یہ میرا فضل ہے یہ جو تمہارے ہاتھ سیدھے ہو گئے ہیں ہم میری طرف دیکھو سارے نات خان یہ جو تمہارے تمہیں ناتی آگئی ہیں نا یہ میرا فضل ہے بھئی بولو جسے سمجھا رہی ہے بات کی اور بھئی سبحان اللہ کہو نا جس کو پتا چل گیا ہے یہ میرا فضل ہے یا اللہ بلکل تیرا فضل ہے تو کیا کریں فرمایا خام مال لے کر پروڈیکشن بنا کر مارکیٹ میں بیجنے والو فحالان تم شاکرون مارکیٹ میں مال آ گیا ہے ابھی تک شکر میری بارگاہ میں کیوں نہیں جی ہو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی اچھا یار میں تو میں اگر اس طرح ہی پڑھتا جاؤں گا تو پھر تو بات میرے سے تو نہیں دھمٹنے والی آپ تو جانتے ہیں کہ ابھی کہاں تک میرے پاس یہاں پہ معات باقی ہے مجھے سورہ عراف سے کچھ یاد آ رہا ہے سات نمبر سورہ ہے اور مجھے گیارہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے بارہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے تیرہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے چودہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے پندرہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے سولہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے سترہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے اٹھارہ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے آپ جو بیٹھے ہیں میں کہیں اور جا کے پڑھوں گا مجھے نہیں مزہ آیا میں نے نہیں پڑھنا نہیں مجھے نہیں بس مجھے آپ اجازت دے دو لوگ مجھے آپ اجازت دے دو لوگ قبلہ یہ پکڑو یہ پکڑو مجھے اجازت دو اٹھاؤ قرآن پاک بس ہوگی یہ تقریر میں نہیں پڑھنے والا نہیں پڑھنے دیکھو قبلہ میں نے آچ دس آیتیں پڑھنی ہیں آپ چو بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھ کر میں نہیں پڑھ سکتا جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کا حضر اب جس نے غوثی آزم کا لنگر کبھی کھایا پھر سبحان اللہ کا حضر مولانا میں گیارہ نمبر آیت کو لے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور البتہ تحقیق ہم پہلے آپ کو بنائیں گے سُمَّا شَوَرْنَاكُمْ پھر آپ کو سجائیں گے کُم کا سیگہ ہے بات کسی کا سے نہیں ہے کُم سے ہے اللہ پاک فرمائے رہا ہے سُمَّا کُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُّلْيَادَمَا ہم بعد میں آدم کو سجدہ کرائیں گے اولی لکھا والو کسے بڑے عالم سے رابطہ کر کے پوچھنا کہ یہ آدم سے پہلے کونسا خاندان ہے جسے اللہ بنا بنا کے سجا سجا جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جسے نہیں سمجھ آئی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں چلا جاؤ اللہ فرمایا فَسَ جَدُو ابلیس ابلیس نے نہیں کیا اللہ فرماتا ہے لَمْ يَكُو مِنَسَاجِدِينَ یہ منکرین سجدہ میں سے نکل لیا میرے صاحبوں اللہ جلال میں نہیں آیا اللہ فرماتا ہے قَالَ مَا مَنَاكَا اللَّهَ تَسْجُدَا اِذْ اَمَرْتُو جَدُو مَنْ جُد تِنُو آکھیں سجدہ کر تِنُو کس ڈکے اس سے حسان ہو سکتا ہے تو مجھے بھی بتائیے گا یار اس سے حسان ہو سکتا ہے تو میں پھر کہہ دے تو قَالَ مَا مَنَاكَا اللَّهَ تَسْجُدَا اِذْ اَمَرْتُو کا جَدُو مَنْ جُو تِنُو آکھیں سجدہ کر تِنُو کس ڈکے